بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض و سما ہے مالکِ شرک و گر درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین بہاولپور یونیورسٹی جس کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کہتے ہیں اس کا جو حالیہ ایک سکینڈل سامنے آیا ہے اس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے کیا کچھ نہیں ہو گیا یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو منشیات کی فروخت طالبات کا استحصال ان کی نازیبہ ویڈیوز اور اس میں ملوث کوئی اور نہیں یونیورسٹی کے اسادزہ اور رکھوالے ناظرین یہ کیا ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ ایک چیف سیکیورٹی افسر پولیس کے ہتھیں چڑ گیا اور اس سے منشیات بھی برامت ہو گئی اور اس کے موبائل سے ویڈیوز ہزاروں کی تعداد میں ایسا نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تگڑے وفاقی وزیر جن کا تعلق بہاولپور سے ہے تارک بشیر جیما ان کا بیٹا اس ساری کہانی کا مرکزی کردار نکلا ہے اور یہ سارا کچھ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر یہ جتنی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں یہ جتنا پول کھولا گیا ہے سارا یہ اس کا شاخصانہ ہے اس پہ بات کریں گے آج کہ ماجرہ کیا ہے تارک بشیر جیما جو کہ اس وقت وفاقی وزیر ہیں ان کے بیٹے کا اس کے ساتھ کیا قصہ ہے تعلق کیا ہے اور ناظرین اب آگے یہ جو ایک بھونچال ایک زلزلہ آیا ہے مستقبل کیا تھا ہم دیکھ رہے ہیں ہونے کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کو تمام تر تفصیلات آج اپنی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں ناظرین دورو اس قبل اچانک گونچ سنائی دی کہ بہاولپور میں ایک چیف سیکورٹی آفیسر ہیں جو کہ میجر ریٹائرڈ اجازشہ جن کا نام ہے یہ تصویر آپ دیکھ لیں ان کی کہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوتی ہے جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جا رہے تھے اور رستے میں ناکہ لگا تھا ناکہ دیکھ کر انہوں نے رانگ سیٹ سے گاڑی موڑ کر بھاگنے کی کوشش کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا تو موقع پر ان کی جو جیب تھی اس سے آئیس جو نشہ ہے وہ نکلا اور ان کا موبائل جو تھا اس سے ہزاروں کی تعداد میں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ کچھ تصاویر تھی گفتگو تھی وائس نوٹس تھے اور ویڈیوز بھی تھی جو کہ تفتیش کے دوران انہوں نے یہ بتایا چیف سیکورٹی آفیسر نے کہ یہ سٹاف کی بھی ہیں طلبہ و طالبات کی بھی اب اس پر ناظرین ایک تفان کھڑا ہو گیا ایک زلزلہ پپا ہو گیا اور پھر پول ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنا پڑی وائس چانسلر جو کہ اب صبح دوش ہو گئے ہیں بہاولپور اسلامی یونیورسٹی کے ڈاکٹر اتھر محبوب کو انہوں نے اس کو یونیورسٹی کے خلاف ایک سازش قرار دیا پولیس کی انتقامی کاربائی قرار دیا اور یک سر تمام تر الزامات کی انہوں نے نفی کر دی اب ناظرین جو بہاولپور کے مقامی صحافی ہیں انہوں نے وہاں اسی پریس کانفرنس میں وائس چانسلر سے یہ سوال کیا کہ کیوں نام نہیں لیتے آپ کے ایک بڑے وفاقی وزیر کا بیٹا اس میں ملوث پایا گیا تو آپ کیوں نام نہیں لیتے کھل کے کیوں نہیں بولتے تو ناظرین اب جو وہاں کے بہاولپور کے مقامی صحافی ہیں انہوں نے ذکر کیا اور اب پاکستان کے معروف اینکر ہیں اے آر وائی کے سریعام پروگرام کے اقرار الحسن سید انہوں نے اس پوری کہانی کے اوپر اپنا ایک ویلاگ کیا ہے اور اس میں انہوں نے جو کہانی بتائی ہے وہ بلکل سرے سے اُلٹ ہے جو کچھ دنوں سے سوچل میڈیا پر کہانی بتائی جا رہی ہے ناظرین میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ یوں رکھتا ہوں کہ یہ قصہ ایک دم ریٹائر میجر اجازشاہ کی گرفتاری کے بعد سامنے نہیں آیا جو کہ گمان کیا جا رہا ہے دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پولیس نے بہاولپور میں جو ڈالفن پولیس ہے اس کے ایک اہلکار کو گرفتار کر لی یہ تصویر آپ اس کی ذرہ دیکھیں اپنے موبائل سکرین پر اس سے پتا چلا کہ وہ منشیات فروشی میں ملبس ہے اس سے منشیات بھی برامت ہوئیں اور اس کا جو موبائل تھا اس میں کچھ تصاویر تھیں جن کے ڈانڈے جا کے ملتے تھے یونیورسٹی کے طلبہ و طلبات سے سٹاف سے اب یہاں اکرارو حسن کہتے ہیں کہ بہاورپور پولیس نے وفاداری نبھائی وفاقی وزیر سے اور ان کے احترام میں ان کو یہ بتایا کہ جناب جو ویڈیوز ہیں نا جو ہمیں ملی ہیں ڈالفن پولیس کے اہلکار کے موبائل سے اس میں جناب آپ کے بیٹے ولی داد چیما یہ تصویر آپ ان کی بھی دیکھ لیں باپ بیٹے کی اس کی تصاویر بھی ملی ہیں تو یہ تو بڑا آپ کے لئے سیاسی کیریئر کے لئے بڑا ہی معاملہ خطرناک ہے اور ناسن ولی داد چیما جو کہ سبوت ہیں وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کے یہ یزمان منڈی جو کہ تحصیل ہے بہاورپور کی وہاں سے یہ اپنے بیٹے کو آئندہ امیدوار بنانا جا رہے ہیں تو تارک بشیر چیما نے کہا جاتا ہے کہ میاں شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب محسن نکبی ان کو زور دیا کہ پولیس سے کہیں کہ یہ جو منشیات فروش گروہ ہے اس کے خلاف کاروائی کریں اب اس کے بعد ناظرین ایک اور کردار سامنے آتا ہے جس کا نام احسان جڈ بتایا جاتا ہے یہ تصویر ذرا آپ دیکھیں تارک بشیر چیما صاحب کے ساتھ بھی اس کی ایک تصویر ہے اور ولیدار چیما جو کہ تارک بشیر چیما کے صاحب زادے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی ایک تصویر ہے احسان جڈ جو کہ دست راست کہا جاتا ہے بہاورپور میں ولیدار چیما کا اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ایف ای آر اس کے خلاف چاک کروائی گئی ہے اس میں اس کا نام لکھا گیا ہے احسان عرف احسانہ کنجر اب یہ گویا ایک جو غصہ تھا وہ تارک بشیر چیما نے اتارا ہے اس پر اور اس پر ناظرین کہا گیا کہ بہت سے مقدمات درج کر کے اس پر منشیات بھی ڈال دی گئی اب قصہ آگے چلتا ہے چیما صاحب نے پولیس کو یہ سختی سے کہا کہ جو بھی کرو جو مرضی ہے کرو پورا نیٹ ورک پکڑو جتنے بندے اٹھانے پڑتے ہیں اٹھالا ان کے موبائل ضبط کرو میرے بیٹے کی کوئی ویڈیو باہر نہیں جانے چاہیے کوئی ویڈیو وائرل نہ تو اس کے بعد ناظرین پھر جو ذرائع ہیں صحافتی وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ایکشن میں آتی ہے اور ریکی کی جاتی ہے بقاعدہ بلکہ یہاں تک کچھ صحافیوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ بہابرپور پوریس نے اس پر پورا کام کیا اور کچھ انسپیکٹر جو تھے وہ سٹوڈنٹس کے روپ میں یونیورسٹی میں بقاعدہ انہوں نے داخلہ بھی شو کیا اور وہ کلاسیں بھی لیتے رہے اور پورا انہوں نے نیٹ ورک جو تھا اس پر نظر رکھی کہ کس کس طرح سے منشیات کیسے اندر آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین پھر اگلا ایک کردار پکڑا جاتا ہے ڈیریکٹر فائنانس بہابرپور یونیورسٹی کے ان کو بقاعدہ طور پر وہ ایک فارم ہاؤس سے ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے جس رہا آپ کو پتہ ہے ڈانس پارٹی ہیں ہوتی ہیں مخلود پارٹی ہیں ہوتی ہیں وہاں سے واپس آتے ہوئے ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور مبینہ طور پر کہا گیا کہ ان کے ساتھ کچھ خواتین تھی اور غالبا جو کہ یونیورسٹی کی ہی طالبات تھیں ان سے بھی برامت ہوئی منشیات آئس اس کے بعد ان کے موبائل سے بھی کچھ چیزیں ملیں اب اگلا جو تھا ٹارکٹ وہ چیف سیکورٹی آفیسر ریٹائرڈ میجر اجاز شاہ کیونکہ وہ مرکزی کردار تھے اب تک جتنی پولیس کے پاس کڑیاں ملی تھی اب ناظرین یہاں ایف آئی آر کا مطلب تو یہی کہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور ناکیس انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو دھر لیے گئے ذرائع یہ کہتے ہیں اقرار الحسن نے بھی اس وابت یہ کہا ہے کہ ان کو ٹریک کیا گیا پکڑنے کے لیے اور ان کی ہی ایک گرر فرنٹ تھی اس کو بھی مبینہ طور پر اقرار الحسن کا یہ کہنا ہے کہ نشے پر لگا گیا تو اس کو استعمال کیا گیا اس نے ان کو بھلوایا ایک کالونی ہے غالباً کوئی پتہ نہیں اس کا عوامی کالونی یا یونیورسٹی کی کوئی کالونی ہے وہاں تو یہ اس کو ملنے کے لیے جا رہے تھے یا گئے ہوئے تھے چیف سیکورٹی آفیصر صاحب تو وہاں ان کو گرفتار کر لیا اب ان کی جیب سے آئیس بھی برامت ہوئی اور پھر ان کا موبائل جو تھا جو سوشل میڈیا پر ریپورٹ کیا گیا جی کہ پانچ ہزار پانچ سو ویڈیوز برامت ہوئی اب یہاں اقرار الحسن کہتے ہیں کہ سو ویڈیو جو ہے ان کے چیف سیکورٹی آفیصر کے موبائل سے جو ملی ہے وہ براہ راست طالبات اور سٹاف جو ہے ان کے جنسی استحصال کے متعلق ہے اور اب جو اتنی ساری ویڈیوز ہیں ان کا یہ اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ پانچ سال پرانی ویڈیوز اور وہ پرانی کس زمرے میں آتی ہیں کہ یہ ایک جال بچھایا ہوا تھا بہاورپور یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس میں پیسٹھ ہزار طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں اور جس کی بڑی تعداد جالبان اٹھائیس ہزار جو ہے وہ طالبات ہیں چھ سات اس کے کیمپسیں سب کیمپسز وہاں عملہ سیکیورٹی کا جو ریپورٹ کرتا ہے براہ راست چیف سیکیورٹی افسر اجاز شاہ کو اب عملہ نظر رکھتا ہے سٹوڈنٹس پر جس طرح آپ کو پتا ہے یونیورسٹی اس کا مقلود تعلیم جہاں بھی ہوتی ہے وہاں ایک عام رواج ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور وہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اور کہیں پہ کچھ معاملہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے تو یہ جو ان کا سیکیورٹی کا عملہ تھا خفیہ طور پر وہ یہ ریکارڈنگ سی سی ٹی کیمرہ سے لے یا خود بنائے وہ ویڈیوز آتی تھی چیف سیکیورٹی افسر کے پاس اور پھر اس ویڈیو کو دکھا کر جس کی یہ طالبہ کی ویڈیو ہوتی تھی بلیک میل کیا جاتا تھا کہ ہم یہ ویڈیو تمہارے والد کو بجھوارے ہیں اور پھر ان کو ٹریک کر کے اپنے رستے پر لائے جاتا ہے پھر ان کو آہستہ آہستہ منشیات پر لانا اپنی پارٹیز کا حصہ بنانا اپنے رنگ میں رنگ لیا جاتا ہے اور ناظرین یہاں ایک اور مقامی صحافی ہیں بھاولپور کے جو خود بھی اسی یونیورسٹی کے پڑے ہوئی محسن مشتاق ان کا نام ہے ناظرین انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پورا ایک مافیا تھا براہ راست اگر آپ دیکھیں نا تو چیف سگورٹی افسر ہو یا ڈیریکٹر فائنانس ان کا کوئی تعلق طالبہ و طالبات کے انتحان سے تو نہیں ہوتا جو کہا جا رہا ہے کہ سی جی پی پاس ہونے کا چکر تھا سارا تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو ایچ او ڈیز تھے مختلف شعبوں کے ان کے ساتھ میل بلاب کرتے تھے اور پیپرز جو تھے بچیوں کے خاص طور پر کہ کونسی بچی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے یا مارجن اس کا بہت کم ہے اس سے یہ رابطہ کرتے تھے اور پھر اس کو لالچ دیا جاتا تھا پاس ہونے اور یہاں ایک اور فیکٹر بھی سامنے آئے اور یہ وہی جو بہاولپور کے صحافی ہیں انہوں نے اس بارے میں والدین کی توجہ دلائی ہے کہ بہاولپور جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے غربت زیادہ ہے تو وہاں بہت سے والدین سمیسٹر سسٹر میں جب بچیاں آتی ہیں تو فیس کی ادائی کی سمیسٹر کی ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے تو یہ جو سارا مافیا تھا یہ بچیوں کی فیس ماف کرانے سکالرشپ کے لالچ دے کر یہ سارا ایک جال تھا جس میں بچیوں کو گھیر کر لائے جاتا تھا تو ناظرین اب گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ اس کیس پر بھی چونکہ بڑوں کے نام آگئے ہیں اس وقت بہاولپور میں نام جو گونج رہے ہیں وہ ایک جانب تاریخ بشیر چیمہ ہیں کافلی کے تگڑے اور حکومت کے وزیر ہیں دوسری جانب جنوبی پنجاب سے ہی گورنر جو ہیں بلیگ و رحمان ان کا تعلق ہے اور اسی طرح سے ایک سعود مجید ان کا نام بھی آ رہا ہے گونج رہا ہے نام تو یہ بڑے نام ہیں اب یہ سیاست دان بھی اس میں کوت پڑے ہیں اس معاملے میں تو گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ مکوٹ ٹھپ دیا جائے گا اور یہ کتنے سیکڑوں طالبات ہیں جن کی عزت دعو پہ لگ گئی ہے والدین پریشان ہیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جس میں گیارہ ازلا کے طلبہ طلبہ زیر تعلیم ہیں کے پی کے سے سندھ سے بلوچستان سے گلگت بلتستان سے ایک استراب کسی کیفیت ہے اب یہاں ناظرین دلچسپ بات کیا ہے کہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مٹی ڈال دی جائے گی اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی اس کی میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ جب چیف سیکورٹی آفیسر کو گرفتار کیا گیا تھا اجاز شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا پولیس نے ان کا ریمانڈ لیتے ہوئے استعدا کی کہ ان کے موبائل سے ہم نے ویڈیوز برامت کرانا ہے اور جب دوبارہ ان کو پیش کیا گیا تو اس درہاست میں سرے سے ویڈیوز کا چکر ہی سارا گول کر دیا اور کہا گیا صرف منشیات کا معاملہ تھا اب ان کو جوڈیشل کر دیا جائے تو جو جج صاحب تھے انہوں نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے پہلے دن تو بڑا کہا تھا کہ ہم نے ان سے ویڈیوز برامت کرانا ہے اور آپ نے پوری یونیورسٹی کو دعو پر لگا دیا اور آج آپ کہتے ہیں کہ ویڈیوز ہمیں چاہیے ہی نہیں ہیں تو یہ معاملہ ہے جناب تو اب جو صحافی ہیں ان کا یہ گمان ہے خدشہ ہے امکان انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ چونکہ ایک بڑے تگڑے شخص کے بیٹے کا نام آ گیا تھا ان کی ویڈیوز انہوں نے ڈیلیٹ کروانا تھی وہ نتائج شاید حاصل ہو چکے ہیں تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس باب کو بند کر دیا جائے ہمیشہ تو ناظرین یہ سارا معاملہ ہے اور اب جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر اتر محبوب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چار کروڑ روپیہ رشوت دے کر انہوں نے یہ سیٹ حاصل کی تھی اور اب وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے ایکسٹینشن کے لیے توسی چاہ رہے تھے اور گورنر پجاب بھی شاید ان کو توسی دینے کے حق میں تھے لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا تو اب جو رد عمل آ رہا ہے پورے پاکستان سے عوامی طلبہ و طلبات کا والدین کا میڈیا کا سوشل میڈیا پہ سیول سوسائٹی کا یہ بڑا ہی تکلیف دے ہے اور اب پرو وائس چانسلر جو ہیں وہاں ایک بزرگ استاد ہیں فارماسیسٹ ہیں انہوں نے لے لیا ہے اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید معاملات بہتر ہو جائیں چیف سیگورٹی آفیسر جو ہے وہ گرفتار ہیں جوڈیشل ہو چکے ہیں ڈریکٹر فائناس گرفتار ہیں اب دیکھنا یہ ہے بہت سی کمیٹیاں سنائیں جی پنجاب حکومت کی الگ کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے ایچی سی کی کمیٹی الگ سے تحقیقات کر رہی ہے تو والدین نے مطالبہ یہ کیا تھا سپریم کورٹ سے کہ وہ اتنے بڑے پاکستان کا جو سکینڈل ہے اس پر ایکشن نے خود ایک جوڈیشن کمیشن تشکیل دیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے اور نتار کر سب کچھ سامنے لے آئے تاکہ یہ جو سہانے روح بنا ہے معاملہ والدین کے لیے ملک بر کی جامعات پر انگلی اٹھ رہی ہے تو ناصر آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بچیاں ہماری طالبات کہاں محفوظ اگر جامعات جو صفحے اول کی درسگاہیں ہیں اگر وہاں خون آشام بھیڑیے بیٹے ہیں اساتذہ کے روپ میں رکھوالوں کے روپ میں تو پھر بچیاں والدین کہاں بیجے پڑھنے کے لیے ایک جانب کہا جاتا ہے کہ والدین طالبات کو تعلیم دلواتے ہیں تاکہ وہ ملکوں ملت کے کل کو وہ بیٹیاں پڑھی لکھی مائیں جو ہیں وہ ایک اچھی قوم پیدا کرسکیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر والدین ڈر کے مارے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوانا بند کرتے ہیں یہ معاملہ ہے کہ انتہائی انتہائی خصاص نویت کا بہت بڑے بڑے اس میں نام آئے ہیں اور ڈی پی و بہاولپور نے بقاعدہ چیلنج کیا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہ ایک سو بیس ریجسٹرڈ ہمارے پاس اس یونیورسٹی کے طلبہ ہیں جو ڈرگز کے اس دھندے میں ملوث ہیں پیتے بھی ہیں اور فروخت بھی کرتے ہیں تو ناصر یہ معاملہ ہے اللہ کرے ہماری درسگاہیں محفوظ رہ سکیں اس طرح کے گھناؤنے کھیلس اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنی رائے دینا مت بھولئے گا اجازت ہو اللہ حافظ